ضعفہ ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا نمازی فجر کے بعد روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنے سے عزت اور شہرت میں ضعفہ ہوگا بارہ سال تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنے سے درجہ ولایت حاصل ہو سا ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مو علیہ صلی وسلم دائیما آبادا علیہ حبیبی کا خیلی خلقی کل یا ربی صلی وسلم دائیما آبادا آلا حبیبی کا خیلی خلقی کل اے میرے مولا تو اپنے حبیب پر ہمیشہ دلود سلام بیچ جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے اے پرولدگاہ اپنے حبیب پر ہمیشہ دلود اور سلام بیچ جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے سبحان اللہ صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ وآلہ اللہم سلی لہا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی لہا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی لہا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلیلہ محمدini والے محمد اللہم سلیلہ محمدini والے محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد درود رحمت عزمہ یہ درود شریف ایک طرح کا دریائے رحمت ہے اور اسے پڑھنے والا دریائے رحمت میں غوتہ اذن ہو جاتا ہے لہٰذا اس درود شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پڑھنے والا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم کے سمندر میں قدم رکھ دیتا ہے اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو وہ دریائے رسالت کی موجوں میں آ جاتا ہے اور جس وقت وہ والا آل ہی کہتا ہے تو اس پر اہلِ بیت جیسی انہائت ہونے لگتی ہے اور جب اہلِ اصحابی کہتا ہے تو اسے اصحابہ جیسی خیر و برکت بنا شروع ہو جاتی ہے اس درود کے پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور دل کی تمنہیں پوری ہوتی ہیں روح اور دل کو تازگی ملتی ہیں دلی مراد اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے لہٰذا جو شخص اس درود شریف کے فیض و برکات سے سکرو ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو ہر نماز کے بعد قسرت سے پڑھیں اگر ایسا نہ کرسکے تو ایک بار ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی اصحابی سیدنا محمد مبارک و سلم اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سردار ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر ضرور برکت اور سلام بھیج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد درود خزرہ یہ درود اولیہ اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے بے شمار اولیہ نے اسے پڑھا ہے خاص کر حضرت میاں شیر محمد شرکپوری عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ درود کسر سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ درود الفاظ کے لیاسے مختصر ہے مگر معنی کے لیاسے جامعہ ہے اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود کے پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بلاب بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز سے کمی نہیں رہتی اور سکون قلو قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے حضرت بابا فقیر محمد چورائی اور ان کے سجادہ رشی حضرت حضرات کے معمول میں یہ درود کسر سے پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ عبیرہ محمد وآلہ واسہابي وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ 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 واسہابی وسلم اے اللہ وآلہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر؟ اور سلام موسیقی